بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانے بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے آج جو کتاب آپ کے لئے ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے مانوی احزادی اور یہ تصنیف ہے استاد شہید مرتضی متعہری کی یہ اس کتاب کا پارٹ 3 ہے یہ غلامی اور بندگی کی ایک قسم ہے درست بھی ہے کہ یہ غلامی ہے لیکن ایک ایسی غلامی جس میں انسان کا تن بدن غلام نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح غلام ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام سے منصوب ایک ربائی ہے یہ ربائی آپ سے منصوب معروف دیوان میں ہے فرماتے ہیں اگر تمہارا دل آزاد زندگی بسر کرنے کو چاہتا ہے تو غلاموں کی معنیت ذہمت اٹھاؤ کام کرو مشکت برداشت کرو اور فرزند آدم خواہ وہ کوئی بھی ہو چاہے ہاتم تائی ہی کیوں نہ ہو کہ مال و دولت پر نظر نہ رکھو یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پست اور دنی طوا افراد کے مال و دولت کو لالج کی حضر سے نہ دیکھو بلکہ ایسے لوگ جو جود و کرم میں ہاتم تائی کی مثل ہوں ان کے مال کی طرف بھی چشم تاما نہ رکھو اس کے بعد فرماتے ہیں باز افراد کے سامنے جب مختلف پیشے رکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پیشے اختیار کر لیں تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ پیشہ میری شان کے خلاف ہے پست ہے مثلا جب کہا جاتا ہے مزدوری کر لو قدال چلالو تو کہتے ہیں یہ گھٹیا اور نچلے درجے کا کام ہے کہا جاتا ہے ہمالی یعنی بوجھ اٹھانے کا کام کر لو تو کہتے ہیں کہ یہ پست کام ہے فرماتے ہیں جس کام کو بھی تم پست اور گھٹیا سمجھتے ہو دوسروں کے سامنے دستے تمہ دراز کرنے سے زیادہ گھٹیا نہیں ہوتا یعنی کوئی چیز اس سے بڑھ کر پست نہیں کہ تم لوگوں کے پاس اس سے کچھ لینے کی غرض سے جاؤ تم جتنا دوسروں سے بے نیاز ہوگے اتنا ہی لوگوں سے بڑھتر ہوگے میرے خیال میں میں نے جاہز کے کلام میں دیکھا ہے یا اہل سنت کے ایک اور عالم کے کلام میں جو اہل عدب میں سے ہیں خود جاہز بھی غیر معاملی طور پر بلیغ شخص تھے انصاف کی بات ہے کہ مرد سخن تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے کلام کو غیر معاملی احترام دیتے تھے اور اس بارے میں عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے کہتے تھے حضرت علی کے کلام میں نو کلمات ایسے ہیں جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی ان نو کلمات میں سے تین ہمارے زیرے بحث موضوع سے تعلق رکھتے ہیں امیر المؤمنین فرماتے ہیں جس کسی کے محتاج ہونا چاہتے ہو ہو جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھو جس کے محتاج ہو گے اس کے غلام ہو جاؤ گے جس کسی کی امانت بننا چاہتے ہو اس سے بینیاز ہو جاؤ جس کے امیر و آقا بننا چاہتے ہو اس سے نیکی کرو لالچ ہمیشہ ہمیش کی غلامی ہے پس دوسروں کی محتاجی ایک طرح کی غلامی اور بندگی ہے لیکن یہ کس طرح کی غلامی ہے جسمانی غلامی نہیں بلکہ روح کی غلامی ہے معنوی غلامی ہے اس بارے میں کس قدر خوبصورت باتیں کی گئی ہیں بسد افسوس آج ان موضوعات پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے البتہ ایک اعتبار سے کیونکہ دوسرے مسائل درپیش ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو نہ کرے لہٰذا اخلاقی مباحث کم کم ہی زیرے بحث آتے ہیں حالانکہ ان پر بھی کس طرح سے گفتگو ہونی چاہیے حضرت علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں لالچی ہونا غلامی سے بتر ہے اس بارے میں بھی بکس طرح باتیں اور قابل بحث مسائل موجود ہیں اس بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کے غلامی کے علاوہ ایک دوسری غلامی موجود ہے ایسی غلامی جس میں انسان کا جسم آزاد ہوتا ہے اس داستان میں جو ساردی نے امیر اور غریب بھائیوں کے بارے میں بیان کی امیر بھائی کے پاس فخیر بھائی سے کہیں زیادہ اور غیر معمولی مادی وسائل موجود تھے اس کا جسم اس کے جسم سے بہت زیادہ آزاد تھا اس کا جسم تو بیچارہ ہمیشہ محنت و مشکت کی چکی میں پستا رہتا تھا لیکن اس غریب بھائی کی روح اس مالدار بھائی سے زیادہ آزاد تھی بس یہاں آپ اجمالاً سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اور قسم کی غلامی بھی ہوتی ہے جو جسم کی غلامی نہیں ایک اور قسم کی آزادی بھی ہے جو جسم اور تن کی آزادی نہیں ہوتی مال و دولت کی غلامی یہاں ایک درجہ بلندی پر آئیے آزادی اور غلامی کی ایک اور قسم بھی ہے جس کا تعلق مال و دولت سے ہے تمام علماء اخلاق نے انسان کو مال و دولت کی غلامی سے خبردار کیا ہے اسی عنوان کے تحت کہ اے انسان دنیا کے مال و دولت کا بندہ اور غلام نہ بن حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے فرماتے ہیں دنیا انسان کے لئے گزرگاہ ہے قرارگاہ نہیں اس کے بعد فرماتے ہیں دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں دنیا کے اس بازار میں آنے والے دنیا کی اس گزرگاہ میں آنے والے انسان دو طرح کے ہیں بعض آتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں غلام بنا لیتے ہیں اور کوچھ کر جاتے ہیں بعض دوسرے آتے ہیں اپنے آپ کو خریدتے ہیں آزاد کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں انسان اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ دنیا کے مال و دولت کے حوالے سے وہ دو حالتیں اپنا سکتا ہے چاہے تو دنیا کی دولت کا غلام اور اس کا قیدی بن کے رہ جائے اور چاہے تو اس کی قید و بند سے آزاد زندگی بسر کرے انسان کہتا ہے کہ جس طرح مجھے اپنے جیسے انسانوں کا غلام نہیں بننا چاہیے نہ میرا جسم اپنے جیسے لوگوں کا غلام بنے اور نہ میری روح اسی طرح میری روح کو بھی مال دنیا کا غلام اور اس کا اثیر نہیں بننا چاہیے یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ایک بلند مفہوم کا سامنا کرتا ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا مال دنیا کی بندگی بھی کوئی چیز ہے کیا دنیا کے مال و دولت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو اپنا غلام بنا ڈالے مال دنیا سے مراد دولت اور سروت یعنی سونا چاندی گھر زمین اور جائدات وغیرہ جیسی چیزیں ہیں کیا ان چیزوں میں انسان میں کو غلام بنا لینے کی قدرت پائی جاتی ہے میں انسان ہوں زندہ ہوں جبکہ دو چیزیں جماد ہیں مردہ ہیں جبکہ وہ چیزیں جماد ہیں مردہ ہیں کیا جماد ہیں اور مردہ چیزیں ہیں یعنی کہ میں اتنی قدرت ہے کہ وہ کسی زندہ ہسی کو اپنا غلام بنا لیں جماد چیزوں میں اور مردہ چیزوں میں کیا اتنی قدرت ہے کہ وہ کسی زندہ ہسی کو اپنا غلام بنا لیں نہیں پس تو پھر مسئلے کی حقیقت کیا ہے مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر بھی جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ دنیا کا بندہ اور غلام ہے مال و دولت کا قیدی ہے وہاں بھی وہ در حقیقت مال و دولت کا غلام نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی خصائص کا غلام ہوتا ہے اپنی حیوانیت کا بندہ ہوتا ہے حرس کا غلام ہوتا ہے یعنی اس نے خود اپنے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے ورنہ روپے پیسے میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ انسان کو اپنا غلام بنا لیں زمین میں اتنی سکت نہیں کہ وہ انسان کو اپنا بندہ بنا لے مال و مویشی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو اپنی بندگی میں لے لے گاڑی میں اتنی طاقت نہیں وہ تو جماعت ہے اور جماعت صرف سے ہی انسان پر تصرف کر ہی نہیں سکتا جب انسان اس مسئلے کا اچھی طرح تجزیہ اور تحلیل کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ خود ہی ہے جس نے اپنے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ خود اس کے اندر حرس نام کی ایک طاقت ہے تاماہ و لالچ نام کی ایک قوت ہے گصہ نام کی ایک طاقت ہے خواہش نفس نامی ایک قدرت ہے جس نے اسے غلام بنایا ہوا ہے یہ غصہ ہے جس نے اسے اپنا بندہ بنا لیا ہے یہ ہیڈس ہے جس نے اسے اپنی بندگی میں لے لیا ہے یہ لالچ ہے جس نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے یہ نفسانی خواہش ہے جس نے اسے اپنی خدمت پر معمور کر لیا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بن گیا ہے یہاں انسان پر حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت بضاعت مضمون نہیں ہے اگر یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے مال و دولت سے بچ کر رہو کہیں یہ تمہیں اپنا غلام نہ بنا لے تو مال و دولت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے اپنا غلام بنا لے دراصل یہ میں خود ہی ہوں جو خود اپنے اپنے کو بندہ غلام بناتا ہوں وہ کہتا ہے پس میں اپنے آپ کو غلیظ نفسانی خواہشات کی قید سے آزاد کروں گا اس موقع پر مجھے پتا چلے گا کہ دنیا کے مال و دولت میرے خدمت گزار ہیں میں ان کا خادم نہیں یہاں پہنچ کر وہ اپنے مقام کو پہچانتا ہے وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے وہ خدا ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو تمہارے لیے پیدا کیا وہ جان لیتا ہے کہ مال و دولت میرے بندے اور غلام ہیں وہ میرے خادم ہیں نہ کہ میں ان کا خدمت گزار پس پھر بخر کیا چیز ہے افضو طلبی کی خاطر افضو طلبی کیا چیز ہے ہاں دراصل انسان خود اپنا عصیر ہو جاتا ہے خود اپنا بندہ اور غلام بن جاتا ہے انسان دو مقام کا حامل ہے اس کے دو درجے ہیں ادنا درجہ حیوانی درجہ اور آلہ درجہ انسانی درجہ انبیاء انسان کی مارنوی آزادی کی حفاظت کیلئے آئے ہیں اس سے کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ ان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی شرافت انسان کی انسانیت انسان کی عقل اور انسان کے ضمیر کو انسان کی نفسانی خواہشات کا اثر نہ ہونے دیا جائے انسان کے غصے کا اثر نہ ہونے دیں انسان کی مفاد پرستی کا اثر نہ ہونے دیں یہ ہے مانوی آزادی کے معنی جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے غصے پر مسلط ہیں آپ کا غصہ آپ پر حاوی نہیں تو سمجھئے آپ آزاد ہیں جب بھی آپ محسوس کریں آپ اپنی نفسانی خواہشات پر غالب ہیں آپ کی نفسانی خواہشات آپ پر مسلط نہیں ہیں جب بھی کوئی ناجائد آمدنی آپ کے سامنے آئے اور آپ کا نفس آپ کو اسے لینے پر شوق دلائے اور کہے کہ اسے قبول کر لو لیکن آپ کا ایمان آپ کا ضمیر آپ کی اکل فیصلہ دے کہ یہ ناجائز ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ اور اس موقع پر آپ اپنے نفسانی میلان پر غالب آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ مانوی لحاظ سے حقیقتاً ایک آزاد مرد ہیں اگر آپ سرے راہ ایک نامحرم عورت کو دیکھیں اور آپ کی نفسانی خواہش آپ کو اسے تارنے اور اس کا تاقب کرنے پر اُبھارے لیکن آپ پر حاکم وجدان آپ کو اس عمل سے روکے اور آپ اس کے اس حکم کی تارمیل کریں تو سمجھ لیجئے کہ آپ مرد حر ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی نگاہوں نے ایک چیز کو پسند کیا اور آپ اس کے تاقب میں چل پڑے ہیں آپ کی سماعت تو کوئی صدا اچھی لگی ہے آپ نے اس کی طرف کان لگا دیئے ہیں آپ کی شہوت ایک چیز کو چاہتی ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے ہیں آپ کا شکم ایک چیز جانتا ہے اور آپ اس کے حصول کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر آپ جان لیجئے کہ آپ اسیر ہیں آپ بندے ہیں آپ غلام ہیں انسانی اور حیوانی انانیت انسان ایک مرقب وجود ہے انسان ایک مرقب موجود ہے اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ انسان میں دراصل دو میں حاکم ہیں ایک انسانی میں اور دوسری حیوانی میں اور انسان کی حقیقی میں انسانی میں ہے مولانا روم نے مجنو اور اونٹنی نامی اس داستان میں کس قدر عالی انداز میں انسان کے اندرونی تضاد کے مسئلے کا ذکر کیا ہے انسان واقعاً مظہر تضاد ہے انسان کی طرح کسی اور موجود میں اس اندرونی اور داخلی تضاد کی حکمرانی نہیں انہوں نے اس داستان میں اس طرح بیان کیا ہے کہ مجنو نے اونٹنی کو تیزی سے دوڑانے کے لیے اور اس مقصد کی خاطر کہ اونٹنی کا بچہ راستے میں تاخیر کا سبب نہ بنے اس بچے کو گھر میں بند کر دیا اور اونٹنی پر سوار ہو کے چل دیا لیلہ کے خیال نے راستے میں مجنو کو بے خود کر دیا اسے لیلہ کے سوا کسی چیز کا خیال نہ تھا جبکہ دوسری طرف اونٹنی کے بھی تمام تر حواس اپنے بچے میں مشغول تھے اور اس سے اپنے بچے کے سوا کسی دوسری چیز کی خبر نہ تھی اب صورتحال یہ تھی کہ ایک سرے پر اونٹنی ایک سرے پر اونٹنی کا بچہ تھا اور دوسرے سرے پر لیلہ کا گھر ایک آغاز سفر کی جگہ تھی اور دوسرا اختتام سفر کا مقام جب تک مجنو اونٹنی کی لگام مضبوطی سے تھامے رہا اس وقت تک اونٹنی اس کی مرضی کے مطابق چلتی رہی لیکن جب مجنو کے حواس اپنے معشوق کی طرف متوجہ ہوتے تو اونٹنی کی مہار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی اونٹنی جب یہ دیکھتی کہ اس کی لگام چھوٹ چکی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف پلٹنے لگتی مجنو کو ہوش آتا تو وہ دیکھتا کہ وہ دوبارہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہے وہ اونٹنی کو واپس پلٹاتا اور ایک مرتبہ پھر اپنے سفر کا آغاز کرتا کچھ دیر چلتا یہاں تک کہ ایک بار پھر اپنے حواس سے بیگانہ ہو جاتا اونٹنی جب یہ دیکھتی تو پھر پلٹ جاتی الغرض یہ عمل کئی مرتبہ دھورایا گیا یہاں تک کہ بقال مولانا روم مجنو اپنے آپ کو زمین پر گرا لیتا ہے اور کہتا ہے پھر اپنے آپ کو پیٹتے ہوئے کہتا انسان میں دو رجحان پائے جاتے ہیں ایک انسان کی روح کا رجحان اور دوسرا انسان کی جسم کا رجحان اگر آپ اپنی روح کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں کہ آپ شکم پرست ہو زن پرست ہو اور آپ کی روح آزاد ہو روپے پیسے کے شیدائی ہو اور آپ کی روح آزاد ہو در حقیقت آپ شہوت پرست نہیں ہو سکتے غصہ پرست نہیں ہو سکتے پس اگر آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی روح کو آزاد کیجئے اس موضوع پر ہمارے پاس کیسے ناظر نایاب کلمات ہیں میں ابن ابی الحدید کی شرح نحج البلاغہ میں ایک حدیث دیکھی ہے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفحہ کے پاس تشریف لائے ان میں سے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نفس میں یہ حالت محسوس کرتا ہوں کہ میری نظر میں دنیا و معافیہ یکسر بے قیمت ہو چکے ہیں اس وقت میری نگاہ میں سونا اور پتھر ایک جیسے ہیں یعنی ان میں کوئی بھی مجھے اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا یہ نہیں کہتے کہ میں سونے اور پتھر سے ایک ہی طرح مصفید ہوتا ہوں نہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ جتنی طاقت پتھر میں مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہے اتنی ہی سونے میں مجھے اپنی طرف جذب کرنے کی طاقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا اور فرمایا ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تم ایک آزاد مرد ہو پس واقعا خود معنوی آزادی ایک حقیقت ہے خود اپنے بارے میں انسان کا فیصلہ اب اس بارے میں ایک اور طرح کے دلائل پیش کریں گے اس بارے میں وجدانی دلائل کا ذکر کریں گے کہ واقعا انسان کی شخصیت ایک مرقب شخصیت ہے اور واقعا انسان معنوی لحاظ سے آزاد بھی ہو سکتا ہے اور غلام بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر صلحیت سے نوازہ ہے کہ وہ خود اپنا قاضی ہو سکتا ہے معاشرتی زندگی میں ہمیشہ مدعی اور مدعا علیہ کہ اس ہوا ایک تیسرا شخص قاضی ہوتا ہے ایک شخص مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے دونوں اشخاص ایک تیسرے شخص قاضی کے پاس جاتے ہیں اور قاضی کا کام ان دونوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہاں ایک فرد مدعی ہوتا ہے ایک دوسرا فرد مدعا علیہ اور قاضی ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا فرد کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کس طرح خود اپنا مدعی ہو سکتا ہے اور پھر خود ہی اپنا مدعی علیہ ہو سکتا ہے اور خود ہی اپنا قاضی بھی ہو سکتا ہے یعنی خود اپنے بارے میں فیصلہ صادر کرے کیا ایسا ہو سکتا ہے انصاف کے کیا معنی ہے کہا جاتا ہے فلان شخص بڑا با انصاف آدمی ہے اس کے کیا معنی ہے در حقیقت با انصاف آدمی وہ ہے جو اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے مسائل میں غیر جانب دانانہ فیصلہ کر سکے اور اگر کبھی خود قصوروار ہو تو ایسے موقع پر خود اپنے فیصلے صادر کر سکے یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ انسان کی شخصیت کے مرقب ہوئے بنا ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں کتنے ہی انصاف فرم اپنی ایسے فیصلے ہیں جن سے آپ واقف ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فرد اپنے بارے میں انصاف کرتا ہے دوسرے کو خود پر ترجیح دیتا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مخالف فریق حق پر ہے فضیلت اس کے ساتھ ہے مرہوم سید حسین کوہ کمری بزرگ اقابر علماء اور اپنے زمانے کے مراجع تقلید میں سے ایک تھے آزربائی جانی بھی تھے آپ مرہوم آیت اللہ حجد کوہ کمری کے چچا تھے جن کا تعلق ہمارے دور سے رہا ہمارے استاد تھے اور ہم نے ان کی خدمت میں درس پڑا ہے آپ بھی ایک بزرگ ہستی تھے ان عظیم ہستی کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ نکل کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب جواہر اور ان کے بعد کے زمانے میں نجف اشرف میں آپ کا حلقہ درس تھا صاحب جواہر شیخ انساری علی اللہ مقامہ کو اس زمانے میں ابھی تک کوئی خاص شہرت حاصل نہیں ہوئی تھی خصوصاً اس بنا پر بھی کہ آپ نجف میں زیادہ مقیم نہ رہے تھے بہت کام عرصہ نجف میں رہے بعد میں آپ ایران کے شہروں کی سیاحت کے لئے تشریف لے آئے ان معنیوں میں گھوم پھر کر ان شہروں کو دیکھیں ان شہروں میں جہاں کہیں بھی کوئی ممتاز عالم ملتا آپ وہاں کچھ عرصے کے لیے ٹھہر جاتے اور اس عالم سے خصبے فیض کرتے ایک عرصے آپ مشہد میں رہے کچھ عرصے اسفہان میں اور خاصے عرصے تک کاشان میں جہاں مرحوم نراقی ہوا کرتے تھے کاشان میں آپ دین برستک مقیم رہے جب آپ واپس دھوڑے تو حقیقتاً ایک بزرگ ہسی بن چکے تھے کہا جاتا ہے مرحوم شیخ انساری کو ہوتا جسامت کے مالک تھے ان کی آنکھیں بھی کچھ خراب تھی خوزستان کے بہت سے لوگوں کی طرح ککرے ٹریکومہ تھا کیونکہ آپ کا تعلق خوزستان سے تھا خیوہو زی سین تے علفن خوزستان اسی طرح آپ انتہائی ظاہر منش مرتے اور سادہ اور بوسیدہ کپڑے زیب تن فرماتے تھے مثلاً پرانا اور ایک خاص طرح کا امامہ آپ کی شاگردوں کی تعداد بھی دو تین سے زیادہ نہ تھی ایک مسجد میں پڑھایا کرتے تھے اتفاق سے مرحوم آقا سید حسین بھی اسی مسجد میں تدریس کیا کرتے تھے البتہ ان کے درس اس طرح ہوتے تھے کہ پہلے شیخ انساری آتے درس دیتے جب ان کا درس ختم ہو جاتا تو آقا سید حسین آتے اپنا درس چرو کرتے ایک روز آقا سید حسین مسجد میں داخل ہوئے آپ کسی سے ملاقات کر کے واپس پلٹے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ اب اتنا وقت نہیں رہا کہ گھر جا کر واپس آسکیں اب ہی درس میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے سید نے سوچا چلو مسجد چلتے ہیں درس کا وقت ہونے والا ہے اور شاگردوں کی آمد تک وہیں بیٹھے رہیں گے آپ مسجد تشریف لائے دیکھا کہ ایک معمولی شکل و صورت وضع قطع کا حامل شخص بیٹھا دو تین افراد کو درس دے رہا ہے آپ بھی وہیں بیٹھ کے البتہ درس کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی آپ نے ان کی باتیں سنی دیکھا کہ وہ بہت پختہ درس دے رہے ہیں لہذا آپ نے باقاعدہ استفادہ شروع کیا اب دیکھئے کہ آقا سید حسین ایک معروف اور مرجیت کے قریب عالم اور وہ ایک اجنبی شخص کہ جس سے آپ آج تک یکسر واقف ہی نہ تھے اگلے دن کہنے لگے کہ آج ذرا کچھ جلدی چلتا ہوں دیکھتا ہوں آج کا درس کیسا ہوتا ہے کیا اسی طرح ہوتا ہے اگلے روز آمدن ایک گھنٹہ پہلے گئے اسی طرح ایک طرف بیٹھ گئے درس سنا دیکھا وہی فیصلہ رہا جو کل تھا حقیقتا یہ ایک فاضل ملہ آدمی ہے جو مجھ سے بھی فاضل تر ہے کہنے لگے مزید ایک روز آزماتا ہوں ایک دن اور یہی عمل دور آیا ان کے لیے سو فیصد ثابت ہو گیا کہ یہ غیر معروف اور اجنبی شخص خود ان سے زیادہ عالم فاضل ہے اور خود وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ جا کر اپنی جگہ بیٹھ گئے جب آپ کے شاگر آ چکے ابھی شیخ کا درس قتم نہیں ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تاریب عیموں میں آج تم سے ایک نئی بات کہنے والا ہوں وہ شیخ جو تمہیں اس گوشی میں بیٹھا نظر آ رہا ہے نا وہ مجھ سے کہیں زیادہ عالم فاضل ہے میں نے اسے آزمایا ہے خود میں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے اگر سچ بات سننا چاہتے ہو تو مجھے اور تمہیں سب کو ایک ساتھ اس کے درس میں چلنا چاہیے اس کے بعد تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام شاگرد ان کے تمام شاگرد بھی اپنے استاد کی پیریوی میں اٹھے اور چل دئیے انسان میں یہ کیسا انصاف ہے یہ تو سو فیصد اپنے مفادات کی خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے اس وقت سے آقا سید حسین شیخ انساری کے شاگردوں میں شامل ہو گئے یعنی اس طرح سے انہوں نے مرجعیت اپنی ذات سے لے کر عملن دوسروں کو تفوید کر دی آپ جانتے ہیں اگر انسان دنیاوی اعتبار سے حساب لگائے تو مرجعیت کتنا بڑا مقام ہے میم رے جیم عین یا ارتا مرجعیت کیا اس شخص کو احساس نہ تھا کیا آقائی کیا چیز ہوتی ہے مدرس ہونا کیا منزلت رکھتا ہے احترام کیا جیز ہے حتماً وہ بھی ہماری مانت عزت و احترام سے پیش آنے پر خوش ہوتے ہوں گے نا انہیں بھی ہماری طرح سیادت و آقائی پسند ہوگی وہ بھی ہماری مانت مرجعیت اور ریاست سے تمانیت حاصل کرتے ہوں گے تمانیت کا احساس انہیں بھی ہوتا رہتا ہوگا ایسا نہ ہوگا کہ انہیں اچھا نہ لگتا ہوگا لیکن وہ ایک بلند و بالا اور آزاز روح کے مالک تھے اور اپنے اور اس شخص سے درمیان قضاوت کر سکتے تھے اور اپنے خلاف فیصلہ صادر کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے اس کا انتخاب کیا یہ ہیں اس بات کے معنی کہ انسان ایک مرکب شخصیت کا مالک ہے ضمیر کی ملامت انسان گناہ کا مرتقب ہونے کے بعد خود کو ملامت کرتا ہے ضمیر کی یہ ملامت کیا چیز ہے ضمیر کی یہ خلش جس کے مطالق سب ہی نے سن رکھا ہے کیا چیز ہے اس سے ہماری ممالک کچھ انسانوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کا ضمیر مردہ ہو جائے اس کے باوجود وہ ضمیر جس کے مطالق ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ مر چکا ہے ان میں سے ایک چھوٹا سا چراغ روشن اور زندہ ہوتا ہے ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والے ہواباز کی تربیت ایسے ہی کسی جرم کے لیے کی گئی تھی لیکن جب وہ وہاں گیا اور بم گرانے کے بعد اس نے آگ میں گھیرے شہر پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ بے گناہ لوگ بوڑے بچے اور وہ لوگ جن کا میلان جنگ سے کوئی اکثر تعلق ہی نہ تھا آگ میں ہاتھ پہنم آ رہے ہیں تو اسی لمحے اس کی حالت غیر ہو گئی امریکہ واپسی پر اس کا استقبال کیا گیا اس کی عزت افضائی کی گئی لیکن یہ سب چیزیں اس کے ضمیر کو عذاب میں مبتلا ہونے سے نہ رکھ سکیں ضمیر کے بوجھ نے رفتہ رفتہ اس شخص خود دیوانہ کر دیا بلا آخر اسے پاغل خانے داخل کروا دیا گیا قرآن کریم بھی کہتا ہے خدا نے انسان کے اندر نفس لووامہ رکھا ہے جس کی بدولت انسان خود اپنا وائد اور ناصح ہو جاتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی ایک ایسا شخص جس کے اپنے نفس کے اندر خدا نے وائد اور ناصح نہ رکھا ہو دوسروں کا وائد اور نصیحت اس کے لیے بے اثر ہوتا ہے اس کا یہاں مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ دوسروں کا وائد اور نصیحت آپ کے لیے مفید ہوگا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے پہلے آپ کو خود اپنے اندر ایک وائد پیدا کرنا چاہیے اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے دوسروں کے وائد اور نصیحت سے بھی استفادہ کیجئے انسان خود اپنے آپ کو وائد کرتا ہے خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے خود اپنے خلاف حکم سادر کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے انسان خود اپنا محاسبہ کرتا ہے ہمارے انوکھی اور مسلمہ دینی احکامات میں سے ایک حکم محاسبہ نفس ہے کہا گیا ہے خود اپنا محاسبہ کرو بدقسمتی سے یہ باتیں فراموش کر دی گئی ہیں خود اپنا حساب لیجئے انسان خود اپنا حساب لے سکتا ہے اور اس سے اپنا حساب لینا چاہیے جیسے کہ قرآنیں جیسے کہ ارشاد ہے خود اپنے آپ کو تولیے اپنا وزن کیجئے قبل اس کے کہ آپ کا اور آپ کے عمال کا قیامت کے دن وزن کیا جائے انہیں اس روز تولا جائے انسان خود اپنا وزن کرتا ہے خود کو تولتا ہے خود اپنا محاسبہ کرتا ہے خود اپنے آپ کو سزا دیتا ہے یہ تمام باتیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ انسان ایک مرکب شخصیت کا مالک ہے اس مرکب شخصیت کا ایک حصہ عالی اور بلند ہے جو اس کا انسانی پہلو ہے اور ایک حصہ ادنا ہے جو اس کا حیوانی پہلو ہے مانوی آزادی یعنی انسان کا عالی اور انسانی پہلو اس کے حیوانی اور شہوانی پہلو سے زیادہ آزاد ہو انسان کا خود اپنے آپ کو سزا دینا ہم نے کہا تھا کہ انسان خود اپنے آپ کو سزا دیتا ہے عمر المؤمین کا ایک بیان میرے ذہن میں آیا ہے